مزفر نگر میں ایس پی ٹریفک کلدیپ سنگھ سے ملنے پہنچے اتر پردیش کے ویانپار سنگٹھن کے بارہ سے ادھک ویانپاری اس دوران ویانپاریوں نے ایس پی کو اپنی سمسیاؤں سے اوگت کر آیا ہے راکیش تیاغی نے بتایا کہ ان کی جو بھی دالمنڈی روڑکی روڑ کے جو ویانپاری ہیں ان کے لیے ایرکشا اور رہڑے بند کر دیے گئے ہیں جس کارن ویانپاریوں کا سامان دکانوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایرکشا نہیں پہنچ پا رہی ہے اسی سمسیاؤں کو لے کر وہ ایس پی سے ملے اور سمسیاؤں بتائی انہوں نے بتایا کہ ایس پی ٹریفک نے ان کو سجھاو سن کر سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کا آشواسن دیا ہے ہماری میٹنگ یہ تھی جی کہ ہمارے جو بھی دال منڈی روڑ کی روڑ سے اور جو ویانپاری ہیں اس کے لیے جو ایرکشا اور ریڈے اگرہ بند کر دیا گئے تھے جس ویسے سے ہمارے جو ویانپاریوں کا سامان دکانوں پر نہیں آ رہا تھا دوسری جو بچے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایرکشا بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی اس سممندھ میں ہم ویانپاری ملے بلویندر جی سرون جی ہمارے ویجے کچھل جی اورکی روڑ کے دکس میں راکیش جاگی ہمارے سبھی ویانپاری یہاں پر ملے اور کچھ ویانپاریوں نے سجاؤں دیئے بہت اچھا ریسپنس ہمیں ایس پی ٹراپک دوارہ ملایا ہے انہوں نے کچھ سجاؤں ہمارے مان لیے ہیں اور ان سجاؤں سے ہمارے جو کٹھنائی آ رہی تھی کہیں دن سے ویانپاریوں کے سمق اس کا نیران ہو جائے گا کوئی نہیں ہے ہم لوگوں نے جو ہمارے ویانپاری بھائی ہیں ان کے سہیوگ سے ہم لوگ جو مظفر نگر شہر کی مشہش چوک سے جو شیف چوک کی پیاتایات ویوستہ کو بہتر کرنے کے لیے جو پریاس کیے جا رہے ہیں اسی اکرم میں کچھ سجاؤں ہمارے ویانپاری بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں اور جو ویوستہ ورطمان میں بنائی گئی ہے اس کو اور کیسے بہتر بنایا جائے اس سمبند میں ہم لوگ سامانی چرچہ کر رہے ہیں اور اگرم سمیہ میں یا بھوش میں ہم ان جو سجاؤں آئیں گے ان پر ہم لوگ بیچار کر کے انہیں لاغو کرنے کا پریاس کریں یہ سکولوں والی جو سمسیا ہے وہ کامو بیش جیادہ تر جگہ ہے اور اس میں جو اسٹیبلیشڈ ہمارے کچھ اصول ہیں یا جو کچھ پرنسپلز ہیں ان کے بیسے پہ ہم سکول سب کھلے ہیں تو ان کے پرنسپلز سے بات کریں گے اور اس کو کیسے ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے کیسے ہلکا کیا جا سکتا ہے اس پر بات کر کے آگے کاربائی کی گئے گے موسیقی